مفتی صاحب مفتی صاحب اور مسلک ہے تھوڑی تفصیل سے اگاہی فرمائیے بیٹا اکبال اس بارے میں ایک بات ذہن میں سما لیجیے جس طرح نکاح ہو جاتا ہے اس طرح طلاق دینے سے طلاق بھی ہو جاتی ہے لیکن تین طلاق اکٹھی دینا یہ شریعت میں محبوب نہیں ہے شریعت میں مناسب نہیں ہے شریعت اس سے روکتی ہے کہ یہ غلط کام ہے تین طلاق اکٹھی نہیں دینی چاہیے لیکن اس کا یہ معنی اور مطلب اور مفہوم نہیں ہے کہ کسی نے بدبختی کرتے ہوئے تین طلاق اکٹھی دے دی ہیں تو وہ ہوں گی بھی نہیں ایک بندہ کہنے لگا تین طلاق اکٹھی دینا جرم ہے لہٰذا جس نے تین دی ہیں اس کی تین نہ ہوئی ایک ہوئی میں نے کہا بیٹا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی کو تین چار پانچ دس گولیاں مارنا جرم ہے لیکن اگر آپ نے دس مار دی ہیں تو اب یہ تو جرم تھا لہٰذا ایک لگی ہے نو خطا گئے ہیں کوئی بے وکوف یہ بات مانے گا وہ کہنے لگا جی یہ تو کوئی نہیں مانے گا میں نے کہا بیٹا ایسے ہے پھر وہ کہنے لگا مفتی صاحب آپ اکل کی مثال پیش کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے دلیل دیجئے میں نے کہا بیٹا تم سے میری دی ہوئی مثال نہیں ٹوٹتی میری دی ہوئی دلیل کیسے ٹوٹے گی چلو میں قرآن کریم پڑھ دیتا ہوں دوسرا پارہ ہے اللہ رب العزت نے طلاق کے حکام سورت نمبر دو سورت البکرہ میں یوں بیان فرمائے ہیں فرمائے اللہ رب العزت فرماتے ہیں دو طلاقیں جو پہلی ہیں ان کا حکم یہ ہے اگر ایک دی یا دو دی اس کے بعد یہ بندہ بیوی کو رکھ بھی سکتا ہے چھوڑ بھی سکتا ہے اور آگے جا کر اللہ پاک تیسری طلاق کا حکم علیدہ بیان فرماتے ہیں کیونکہ دو طلاقوں کے بعد رجوع کی گنجائش ہے تیسری کے بعد گنجائش نہیں ہے تو رب فرماتے ہیں فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِعَزَهُ جَنْ غَيْرًا کہا یہ تیسری طلاق کے بعد خاند کے لئے حلال نہیں ہے جب قرآن کریم نے یہ مسئلہ واضح کر دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہی مسئلہ میں واضح ملتا ہے سیاستہ کی حدیث اس بات پر گواہ ہیں کہ جب تین طلاق دے دیں تو وہ تین ہو جاتی ہیں اور خاند کے لئے بیوی حلال نہیں رہتی آپ اٹھا لیجئے احدیث کی کتب پورے سیاستہ اور احدیث اپاک کی روایات کو اکٹھا کر لیں آپ کو دلائل کے امبار ملتے ہوئے نظر آئیں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری جلد نمبر دو کتاب الطلاق میں باب عبن اجازت طلاق کہہ کر طلاق کا ثلاث کہہ کر وہ یہ اس بات کو مدلل مبرہن واضح فرمایا ہے کہ جب تین طلاق دے دیں تو تین واقع ہو جاتی ہیں پھر امام بخاری اس پر دلائل لائے ہیں پھر اس کے جواز پر کہ جس نے تین طلاق دیئے ہیں تو واقع ہونے کے جواز پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لائے ہیں اس پر موجود ہے آپ دیکھ لیجئے ایسی کوئی بات نہیں ہے حضور پاک کے صحابہ صحابہ کے تابعین اہل بیت اعظام ائمہ اعتہار ائمہ عربہ کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو لوگ تین طلاق کے بعد بیوی کے رکھنے کے قائل ہوں ایسی بات نہیں ہے لانت ضرور ہے غلطی ضرور ہے خطا ضرور ہے گناہ ضرور ہے رب کی نافرمانی ضرور ہے لیکن تین طلاق دینے کے بعد تین طلاقیں واقع ہو چکی ہوتی ہیں ایک مندہ مجھے کہنے لگا مولانا صحیح مسلم آپ نے نہیں پڑھی میں ان کا بیٹا پڑھی بھی ہیں اور میں صحیح مسلم کا الحمدللہ پوزیشن ہولڈر بھی ہوں اور صحیح مسلم کئی سال سے پڑھا بھی چکا ہوں اور میں تخصص میں تو صحیح مسلم کا مقدمہ لازمی طور پہ اپنے مفتیان کرام کی کلاس میں پڑھاتا ہوں میں نے کہا بتا صحیح مسلم کی کون سے مسئلے اور کون سے صفے کی بلبوتے پہ تو یہ بات کر رہا ہے کہنے لگا حضرت عبداللہ اپنے عباس رضی اللہ تعالی نومہ فرماتے ہیں حضر پاک کے دور میں تین طلاق ایک گنی جاتی تھی حضرت ابو بکر کے دور میں بھی ایسے تھا حضرت عمر نے تین کو تین نافذ فرمایا میں نے کہا میرے بھائی اس میں کہاں لکھا ہے کہ حضور گنتے تھے کہاں لکھا ہے ابو بکر گنتے تھے کہاں لکھا ہے عمر گنتے تھے یہ تو ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے حضور کے دور میں جن لوگوں تک دین نہ پہنچا انہوں نے تین کو ایک سمجھا حضرت ابو بکر کے دور میں ایک سمجھا حضرت عمر کے ابتدائی دور میں ایک سمجھا اس سے آپ نے کیا نکال لیا میں نے کہا اس سے یہی نکالا کہ یہ حضور فرماتے تھے ابو بکر فرماتے تھے تو تیری خام خیالی ہے اسی طرح ایک روایت اور بھی ہے یہ صحیح مسلم میں ہے صحیح روایت ہے کہ متہ حضور کے دور میں ہوتا تھا ابو بکر کے دور میں ہوتا تھا حضرت عمر نے منع کیا میں نے کہا جب تین طلاق کہلے مسئلے پر تو حضور اور ابو بکر کے دور میں نعوذ باللہ اس غلط کام میں ملوث کر رہا ہے پھر متہ کی جواز کا قائل بننا تجھے پڑے گا تو کہے گا حضور کے دور میں متہ تھا لہٰذا میں بھی کرو ابو بکر کے دور میں تھا میں بھی کرو حضرت عمر نے منع کیا مجھے کہنے لگا مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک کے دور میں وہ لوگ کرتے تھے جن تک حرمت حرام ہونے کی اطلاع نہیں گئی تھی ابو بکر کے دور میں بھی حرمت کی اطلاع نہیں تھی حضرت عمر نے سرکاری فیصلہ نافذ فرمایا وہی جو حضور نے پہلے قرار دیا تھا تو جن تک اطلاع تھی انہیں بھی پتا چلا جن تک اطلاع نہیں تھی انہیں بھی پتا چلا اب پوری دنیا کے مسلمان رک گئے میں نے کہا بیٹا سچ اسے کہتے ہیں جو سر چڑھ کے بولے جو جملہ تو انہیں کہا ہے وہی جملہ اس سوال کا جواب ہے حضور پاک کے دور میں جنہیں پتا نہیں تھا وہ ایک سمجھتے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں جنہیں پتا نہیں تھا وہ ایک سمجھتے حضرت عمر نے سرکاری حکم نافذ فرمایا تو تین تین گنی گئی مسئلہ ان کو بھی پتا چلا جنہیں پہلے علم تھا انہیں بھی پتا چلا جنہیں پہلے علم نہیں تھا اب جو بندے غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے وہ یہی شبا پیش کریں گے اجی متاجائز ہے عمر نے منع کر دیا اجی تین طلاق تین نہیں ایک ہوتی ہے اجی عمر نے منع کر دیا اے میں نے کہا سادے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مؤمن اول ہیں کیونکہ اول المسلمین قرآن حضور کو کہتا ہے جن کی نظر ایسی ہے جو نظر ایسی نظر کسی کی نظر نہیں ہے پیغمبر کی نظر کا نشانہ یہاں پر ٹکا حضر پاک نے فرما دیا لوگوں جب فتن عام ہو جائیں مشکات جلدول صفحہ تیس کی روایت ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفائر راشدین المہدیجین میرے طریقے کو دیکھنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم کے طریقے کو دیکھنا اوہ عمر فاروق انی سنت الخلفاء میں داخل ہے اس نے وہ فیصلے کر کے حضور کے فرامین کو سرکاری سطح پہ حکومتی سطح پہ گورنمنٹ لیول پر نافذ کیا ہے رہتی دنیا تک لوگ کہتے ہیں دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا یاد رکھنا آپ نے پوچھا ہے کہ ایمہ اربا کا مسلح کیا ہے یہی مسلح صحابہ کا یہی مسلح طابعین کا یہی مسلح فوقہا کا یہی مسلح تمام اکابر کا ہے کسی مسلمان میں یہ مسلح نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے فیصلے کو بدلے کیونکہ صحابہ نے فیصلہ وہ کیا جو حضور انہیں بتا گئے تھے اب سرکاری سطح پہ نافذ ہوا تو عام مندہ سمجھتا ہے مسلح نایا ہے نایا نہیں ہے نایا سرکاری طور پر نافذ ہوا ہے یہی مسلح لے کر حضرت عثمان چلے حضرت عیلی چلے حضرت معاویہ چلے حضرت عبداللہ بن زبیر چلے رضی اللہ عنہم یہی مسلح لے کر امام آزم ابو حنیفہ چلے امام شافی چلے امام مالک چلے امام احمد بن حنبل چلے حضرت داتا علیہ جویری چلے شیخ عبدالقادر جیلانی چلے امام غزالی چلے ملالی کاری چلے یہ ساری امت یہی مسلح لے کر آ رہی ہے مرزائیت کہتی ہے قادیانیت کہتی ہے تین طلاق دو تو ایک ہوتے ہیں منکرین صحابہ کہتے ہیں تین طلاق دو تو ایک ہوتے ہیں منکرین اولیاء کہتے ہیں منکرین فقہہ کہتے ہیں تین طلاق دو تو ایک ہوتا ہے پوری امت کہہ رہی ہے کہ کس بدبخت نے اگر تین طلاق دے دی تو وہ تین تین ہی ہوتی ہیں میں نے اس دن ایک آدمی سے کہا میں نے کہا ایک بات کہوں کہتے ہیں جی ہاں میں نے کہا تجھے واقعہ سناتا ہوں ہمارے لڑکے اس دکان پہ گئی جہاں لکھا ہوا تھا آؤ ایک پلیٹ دس روپے کی سموسہ کھالو ایک بچے نے گیا تین سموسے ایک ہی پلیٹ میں لے لیے اور کھالی ہے دس روپے دیئے اُس نے کہا بابا ایک سموسہ ایک کا اُس نے کہا نہیں تین سموسے ایک پلیٹ میں کھائے ہیں نا تو اب یہ تین نہیں ہوتے اب ایک ہوتے ہیں وہ چپ ہو گئے اس نے کہا تیرا تو دعویٰ یہ ہے کہ تین طلاقے دو تو ایک ہوتی ہے تو تین سموں سے دو تو ایک کیوں نہیں ہوتے اب معیشت کا مسئلہ ہے اب کوئی اور معاملے کا مسئلہ ہے تو اب بیچاروں کو پتہ نہیں ہے اسی وجہ سے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے تین طلاق کے بعد بیوی حرام ہے بالکل واپس نہیں آسکتی جب اللہ نے جو آپشن دیئے وہ ضائع اور ختم ہو گئے اب آپ کون ہے کہ آپ حرامکاری کی بنیاد پر واپس لائیں اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے